موسیقی موسیقی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوگے میں بھی آئرلینڈ میں ہوں کل رات میں یہاں پہنچا ہوں جس جگہ پہ ہوں اس کا نام ہے The Dark Hedges not far from Belfast almost one hour drive میں یہاں پہ سب سے پہنچ اس کی وجہ ہے کہ آج Saturday اور یہ جگہ بہت مشہور ہے اور اسپیشلی جب سے Game of Thrones آئی اس کے پاس سے یہاں پہ تھوڑا سمیتی بھی رہا ہوں Game of Thrones سے آپ نے دیکھی اس میں جو ایک سین آتا ہے The King's Road وہ یہاں پہ فلم ہوا ہے اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو سیریسلی سب سے پہلے یہ بلوگ دیکھیں اور اس کے بعد وہ دیکھیں موسیقی باہر بہت آواز چل رہی تھی تو میں واپس کاری میں آگیا ہوں یہ یہاں پہ یہ جو ٹریز ہیں یہ 1775 میں یہاں پہ ایک گھر بنایا تھا جیم سٹراؤٹ نے اپنے بی بی کے لئے اس کی انٹرنس کی طرف جاتی تھی تو اس نے وزٹرز کو امپریس کرنے کے لئے کہ جب آئیں دیکھیں کہ کیا بات ہے انٹرنس کی اس نے تقریباً 150 ٹریز وغیرہ لگایا تھے وہ گھر ابھی بھی یہاں پہ ہے اور یہ جو ٹریز ہیں اب رہ گئے ہیں نائنٹی کیونکہ تفان وغیرہ آتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے کپی گر گئے ہیں میں بھی جائنٹ خوز کے پسٹر وڈ پہ ہوں اور یہ جو جگہ اس کا نام ہے کریک اور ریڈ اس کی طرف اس بریج کی طرف آج جا رہا ہوں لیکن انپورچنیٹی نہیں یہاں بھی ہوا بہت چل رہی ہے دوب تو نکلی ہے لیکن ہوا بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہنگنگ بریج ہے تو اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے میں بھی کہہ رہے ہیں 12 بچے تک اوپن کریں اگر اوپن کیا ہے تو اس کے اوپر جاؤں گا نہیں کیا تو پاس آجاؤں گا ایک ہنگنگ بریج ہے یہ ہنگنگ بریج ہے تو ایک ایلنڈ کو ایک چھوٹے سے ایلنڈ سے کنیکٹ کرتا ہے تو یہاں کا فیشر من ایک بڑا ایک انویٹیز ہو طریقہ انہوں نے اب مچھلیاں پکڑنے کے لئے کیونکہ جو فش تھی وہ اس سے گزر کی جاتی تھی درمیان میں سے تو انہوں نے کہا کہ اب بریج ہونایا جال پھینک کر دے دو تین گھنٹے بعد نکالتے دے مچھلی سے بڑا آتا زیادہ میند نہیں کرنی پڑتی تھی انہوں نے یہ ہے بریج بہت مینڈی ہے اب یہ ایک عورت گئی تنیچے ریڈنگ کرنے تو وہ بتا رہی ہے کہ آج تو ڈیفنیٹلی کلوز ہے کل کا بتا نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ دو آئیلنڈ کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور درمیان میں سے جو گیپ اس میں سے فش وغیرہ گزرتی تو فشن وین پکڑتے دے اور پہلے صرف ایک رسہ بنا ہوتا تھا اب کو انہوں نے دول آ دیا تھوڑا مضبوط کر دیا لیکن پہلے اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا تھا سپر مارکٹ سے کچھ خرید دیا ہے سینڈوچیز وغیرہ کچھ سنیکس وغیرہ ہاں خیق ہے اور اب میں جانٹ کوسپی کی طرف جا رہا ہوں یہ کوئی عجیب سا یہاں سے ملا پہلے مجھے کبھی نظر نہیں آیا بلیک کورانٹ لیکن ٹیسٹی ہے مزید آ رہا ہے کچھ سوڑے تک مزید آ رہا ہے مزید آ رہا ہے تو یہ کچھ سوڑے تک مزید آ رہا ہے کہ جانٹ کوسپی جائے جائے اس کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا کہ گیم آف تھرونز میں گریٹ جوئے کیسل میرے خیال میں وہی تھا شیر راکس کے اوپر بنا ہوا بریج سے کنیکٹیر تو بڑا خوبصورت کیسل ہے چل کے دیکھتے ہیں اسی طرح کہ یہ اس کو نے ان چینج کر دیا میں کوئی گیم آف تھرونز کی وہ ایک کاری پکچر بھی ڈون کے لگا دوں گا لگا دوں گا لیٹس کو کہ jsem روز هر د нашей یقین에요 �sol� سے کنیک چو اور کہ ش视دن جوگرد کنیکمند جوگرد کنیکم جوگرد کھڑک ڈ ڈößی ڈ standards ڈithmxe ڈführhing ڈیستی کافRO nou ڈree ڈobi کوسوے کوس کے یہ میری فیورٹ جگہ ہے یہاں پہ بائی چانس آیا ہوں کہ پلان کر کے نہیں آیا باقی ساری جگہ بہت زیادہ تیورس سے یا ہوا کے وجہ سے خطرناک تھا کہ انہوں نے کافی جگہ بند کی رہی تھی یہاں پہ کھلا ہویا تھا لیکن جو اس کی لوکیشنز ہے کمال یہ انفرچنیٹیو ڈرون ہی ہو رہا سکتا ہے ڈرون ہوتا تو اس سے تھوڑی لوکیشن کا اور آڈیا بہتر ہوتا ہے ہر ہوا کے وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن یہ جگہ بہترینیٹیو ڈرون ہوتا ہے یہ ہے جگہ بانے کیسل بس اتنا سی کیسل ہے اس سے بڑا نہیں ہے کیونک آپ کو کمرے کا نظر آرہا ہے کیا کیسل ہے یہاں پہ زیادہ لوگ ہیں اور اس کی لوکیشن ہے بہت پیاری ہے ایسے سارے لوکیشن کے ہیں تو اس ٹائم ٹو ایکسپلور جائنٹ کوزوے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اتنی ہائپ ہے وہ کیا ہے اور لوگ کمیں اس ٹائم یہ اچھی بات ہے صبح یہ پارکنگ بھری ہی تھی جہاں میں واپس ہو رہا تھا یہاں سے ہوا جو ہے ابھی بھی باہر ویسے ہی دھماکے کر رہی ہے بہت تیز ہے لیکن جائنٹ کوزوے کی بننے کی دو تھیوریز ہیں ایک تو سائنٹسٹ والی بورنگ سی تھیوری ہے جس میں کہتے ہیں کہ ملین سال پہلے بولکینک ارپشن ہوئی جس کی وجہ سے یہ کوزوے بنی دوسری تھیوری کچھ اس طرح ہے کہ ایک سکوٹیش جائنٹ تھا اور ایک آریش جائنٹ تھا آریش جائنٹ نے سکوٹیش جائنٹ کو چیلنج کیا تھا لڑنے کے لئے تو آریش جائنٹ نے یہ بنائی تھی تاکہ وہ گزر کے سکوٹلینڈ جا سکے اور سکوٹیش جائنٹ سے لڑ سکے جب وہ سکوٹلینڈ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جو وہاں کا جائنٹ ہے وہ تو اس سے بھی بہت بڑھا ہے تو وہ ڈر کے واپس آ گیا اور پھر سکوٹیش جائنٹ اس سے لڑنے کے لئے جب آرلینڈ آیا تو آریش جائنٹ کے بیوی نے بچے کے بیڈ میں لیٹ کے اس کو ڈر آیا جب اس نے دیکھا کہ بچہ اتنا بڑا ہے تو اس کا باپ جو گا وہ کتنا بڑا ہوگا تو وہ جاتے جاتے یہ توڑ گیا تھا موسیقی یہاں بیٹھ کے سنسٹ انجوائے ہو رہا ہے یہ مجھے ایک بڑی پرفیکٹ جگہ مل رہی ہے اب ہی تھوڑی سی ہواہ دوبارہ چلنا شروع ہوگی ہے لیکن کیونکہ پتھرہ ساڑھا پہ تو اس نے ہواہر ہوگی ہے سارا دن چاہاں مجھے گاڑیوں جا کے بلاوک بنانا پڑتا تھا اب ان کی شیپ چیک کریں پرفیکٹ جو ایک ایک ساکرنل ٹائپ ہے یہ تاپ ڈیو چیک کریں سجے آج جو ہے اور یہ جائنٹ کاؤز بھی ہے اور یہ اس طرح ہے لیکن یہاں پہ ہواہ بہت تیز چل رہی ہے اور میں ابھی جا رہا ہوں کار پارک کی طرف کھنٹ بہت زیادہ ہے اور ابھی ٹائم ہو گیا مجھے کوئی اچھی سل اکوموڈیشن سوننے میں تاکہ ایرام سے گوڈ رسٹ کیا جائے اور کل کا دن اور زیادہ انجوائی کیا جائے اپنی مجھے مجھے میں اپنی مجھے پارک کی طرف مجھے ہوا اسے پارک کیا جائے اور اپنی مجھے پارک کیجئے اپنی مجھے گوڈ رسٹ کی ایک ساتھ پارک کیا تو موسیقی